مہینے کی فضیلت مہینے کے فضائل کو سمجھیں اور پھر خوشی خوشی استقبال کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہمیں اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا ہے اور ایسے ہی عجر و ثواب کما کر اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے یہ مبارک مہینے کے فضائل میں سے میں نے سابقہ تقریر میں ذکر کیا کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہنازل کیا ایسے اس مبارک مہینے کے مقام اور رتبہ میں سے ایک رتبہ یہ ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر کے رکھ دیتا ہے اور شیاطین یا سرکش قسم کے شیاطین کو جکر دیتا ہے جس راکی سحیمان بخاری مام مسلم کی روايتها ابو هريرة رضی اللہ عنہ سے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین وفي رواية للترمذي وابن ماجه اذا كانت اول ليلة من شهر رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشیاطین ومردت الجن ونادام نادن یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر کہ جب رمضان المبارک کی پہلی راہ شروع ہوتی ہے سورج دوبتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے ایک بھی دروازہ بند کر کے نہیں رکھتا ہے ایک بھی دروازہ بند نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے سرکش قسم کے شیاطین کو اللہ تعالی جکڑ دیتا ہے اور ایسے ہی اللہ تعالی کی طرف سے پکاننے والا پکارتا ہے کیا پکارتا ہے بھائیوں اور بہنوں غور سے سنیں کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل کہ اے خیر کے طلبگار اے خیر کے طالب اے خیر اور بھلائی کے جسجو رکھنے والے تم آگے بڑھو سبقت حاصل کرو یہ مبارک مہینہ سبقت کرنے والا مہینہ ہے اور کہتا ہے وہ پکاننے والا یا باغی الشر اقصر کہ اے برائی کے طلبگار اب تم رکھ جاؤ اب تم ادھر ٹھہر جاؤ یعنی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو توبہ کرو تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں پکاننے والا پکارتا ہے بھائیوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کریں اور ایسے برائیوں سے ہم توبہ کریں اور باز ہو جائیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے پکاننے والا ہر رات پکارتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبی کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں مقبول فرمائے اور ہم سبی کو جہنم سے آزاد کرے بیذن اللہ عزوجل آئندہ ملاقات میں اس بات کی مزید ازاحت کروں گا اللہ تعالی ہم سبی کو مزید توفیق دے وصل اللہ وسلم وبارک وانیم علی عبدکا ورسولکا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ